بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعاد اپریل کو سعودی سینٹرل بینک کی جانب سے ایک آنانسمنٹ کی گئی تھی ایک ٹویٹ کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی بینکس ہیں سعودی ریبیا میں ان میں آن لائن اکاؤنٹ جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے چاہے آپ لوکل بینکوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں سعودی ریبیا کے ہی یا آپ انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے اپنے ملک میں تو ان کے مطلق بھی کچھ شرائد و زوابت جاری کیے گئے تھے کہ اگر آپ لوکل ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے جو پیمنٹ ہے آپ کے جو پیسے ہیں وہ دو گھنٹے ہولڈ رہیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے پیسے 24 گھنٹے تک ہولڈ رہیں گے اس کے بعد آپ کے پیسے وہ ٹرانسفر ہو پائیں گے تو اس سوالے سے میں نے آرڈی ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اور تمام بھائیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہیں یہ ٹیمپریری طور پر آرزی طور پر لگائی گئی ہیں صرف فراڈ کے پروسیجر کو روکنے کے لیے جو آج کل آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں آپ کے اکاؤنٹس کی پروٹیکشن کے لیے تمام بینکوں کی پروٹیکشن کے لیے اس چیز کی پابندی لگائی گئی تھی اب آج جو ہے بارہ اپریل کو سعودی سینٹرل بینک کی جانب سے پھر ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ بینکوں میں فراڈ سے ریلیٹڈ تھیں کہ جو آن لائن فراڈ ہوتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے تھی اور تمام بینکوں کو ہم نے اپڈیٹس دے دی ہیں اپڈیٹس جو ہے وہ کر دی گئی ہیں تو انشاءاللہ اب آپ جو ہے آج سے نورمل جو ہے جیسے آپ پہلے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے تھے چاہے لوکل یا انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے تھے یا اس کے علاوہ آپ آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرتے تھے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ بینی فیشری بھی ایٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ نورمل روٹین کے مطابق آپ اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ چند احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی آن لائن فراڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کوئی لنکس ہوتے ہیں کوئی میسیجز ہوتے ہیں فیک فیک کالز ہوتی ہیں ان کا رسپونس نہیں دینا بلکہ اگر کوئی کال ایسی چیز جو آتی ہے تو اس کے خلاف آپ نے جو ہے وہ کمپلین کرنی ہے تاکہ سعودی ریلی میں بڑھتے ہوئے فراڈ کے کیسز کو کم کیا جا سکے اس کو ختم کریا جا سکے تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ میں نے ٹویٹ جو ہے آج بھی سعودی سینٹر بینک کی جنب سے جو آئی ہے کہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں حالات آپ نورمل ہیں اب آپ نورمل روٹین کے مطابق آن لائن بینک آگاؤنڈ بھی اوپن کر سکتے ہیں پیسے بھی بیش سکتے ہیں اور نئی بینیفیشری بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو تمام لینگیجز میں جو بھی مرے ہندی بھائی ہیں پاکستانی بھائی ہیں نپالی بنگالی بھائی ہیں ان تمام لینگیجز میں اس ٹویٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے اس ٹویٹ کی اچھے سے سمجھ آ جائے تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو پبندی لگائی گئی تھی یہ صرف ٹیمپریری طور پر لگائی گئی تھی تمام بینکوں کو جو ہے وہ اپڈیٹس دی گئی ہیں اس حوالے سے آن لائن فراڈ کے حوالے سے تو تمام بینکوں نے اس چیز کو وہ ویریپائی کر لیا ہر چیز کو کلیر کر دیا ہے آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی اپڈیٹس آتی ہیں تو یہ آپ کے حق کے لیے ہوتی ہیں تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کے انفرمیشن سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ جد ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ